میں چلوں گی سدھانشو مطل کے پاس یہاں پر انہیں بحث میں شامل کرنا چاہوں گی سدھانشو صاحب جو پاکستان سے یہ پوائنٹ او ڈیو آیا ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے اور خاص طور سے یہ یہ مدہ کی ان ڈوسیرز میں مٹیرل ایویڈنس نہیں ہے یہ اب سرطاج عزیز کہہ رہے اور قبول رہے کہ ہم نے جو بھارت کے قلاف ڈوسیر تیار کیا ہے اس میں مٹیرل ایویڈنس نہیں ہے آپ نے ابھی تک پاکستان کی طرف سے جو تکریریں دی رہی ہیں اس میں یہی دیکھا کہ بھارت جو ہے میں تھوڑا ختم کرلوں جی بالکل بولیں میں اپنی بات کرلوں جی ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کی تکریر کیا ہے کہہ رہے بھارت جو ہے بات نہیں ہونے دینا چاہتا ہے بھارت رکھتا ہے شاید تتھے جو ہیں فیکس انگریزی میجیس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں ان کو جانکاری نہیں ہے میں دے دیتا ہوں آپ کو ستائیس مئی کو نواز شریف جی آئے ہندوستان میں اور یہ تیب وہاں کی پچیس اگست کو ہم لوگ جو ہیں بات چیت کریں گے سیکیٹری لیول کی اٹھارہ تاریخ کو آپ نے ہونیت کو بلا کے وہ ٹاکس چینسل کروا دی ٹھیک ہے آپ نے کہا بھارت کی غلطی ہے اب میں آپ کو آپ کے سرطاز عزیز صاحب کا ہی بیان سنا دیتا ہوں جو انہوں نے اٹھائی ستمبر کو کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جانا ہوں یہ آپ کے سرطاز صاحب کہہ رہے ہیں خود ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا رویہ جو تھا وہ غلط تھا نقارات مک تھا اور یہ جو تھا شانتی کے لیے ٹھیک نہیں تھا یہ دیکھ لیے یہ رب بیان ان کا یا تو کہہ دیئے بیان جھوٹا ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ بیان جھوٹا ہے اب آگے چلیے خود وہ مان رہے ہیں کہ جب کشمیر کا وشہ ہی نہیں تھا تو حولیت کو نہیں آنا چاہیے ٹھیک اب اس کے بعد اوفا کے بعد سمجھوتا ہوتا ہے وہاں کے آئی ایس آئی اور وہاں کے آرمی جو ہے وہ بخلا جاتی ہے کہہ رہے آپ نے یہ سمجھوتا کیسے کر لیا ہندوستان سے آپ نے یہ کیسے مان لیا کہ ہم جو ہے وائس کا سیمپل دے دیں گے آپ نے یہ کیسے مان لیا کہ ہم ٹیررزم پر بات کریں گے اور ہماری بات ہوگی نہیں کشمیر کی بات نہیں ہوگی تو دیکھیں پھر کیا کرتے ہیں اس ٹاک کو فیل کرنے کے لیے پھر وہی ہوریت کی بات آ جاتی ہے جس ہوریت کی بات کو لے کے سرطاز صاحب کہے چکے ہیں معافی مانگ چکے ہیں کہ یہ غلط تھا اس کو پھر کرتے ہیں تاکہ یہ ٹاک ہی نہ ہو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں ارے صاحب آپ نے تو ہمیں ڈوزیر دینے کا موقع ہی نہیں دیا آپ کو لگتا نہیں ہے اپنے آپ کو بے کوپ بنانے سے کیا فائدہ ہے اصلیت آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اور ڈوزیر کے بارے میں جب وہ سرطاز صاحب کہہ رہے ہیں اس ڈوڑیر میں کچھ ہی نہیں کہانی لگی ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ان کے پاس جو ہے ستے تھے ان کے پاس پریمار تھے وہ دکھا دیتے ہیں بون صاحب کو جو دیا اس میں آپ نے تتھے دیا آپ کے پاس جو ایویڈنسیں دیا نہیں دیا آپ نے آپ نے یہی قصے کہانی اور جھوٹی فرجی کہانیاں جو ہیں وہ وہاں دے دی اس کے بعد آپ جب یہ بھاشا بولتے ہیں کہ سب ہندوستان کی جمہوریت ارے ہندوستان کی جمہوریت میں پاکستان کی جمہوریت کہیں آتی ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو اپنی وکاس دیکھنا ہے ہمیں کیا لینا ہے آپ کیا تنگوات سے ہمیں آپ کیا کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا لینا ہے ہمیں اپنا دیکھنا ہے ہمیں اپنی سمردی دیکھنا ہے اپنا وکاس دیکھنا ہے ہمیں اپنی بڑھوتری دیکھنا ہے لیکن آپ کی ساری نگاہ کیا ہے ہندوستان کیا کر رہا ہے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے آپ اپنا اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ اپنی نیوز اٹھا کے دیکھ لیجئے میں بڑا خوش تھا کہ پچھلا جو چناؤ گوا تھا وہ پہلا چنانت تھا جسے بھارت جوئے مددہ نہیں تھا کشمیر مددہ نہیں تھا آپ لوگ اپنی طرف دیکھ رہے تھے اپنی سمسیوں کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن دیکھیں دور بھاگے کیا ہے جیسے ہی وہاں پہ پجاتنف کی جیت ہوئی ویسے ہی آرمی نے اور آئی ایس آئی نے شکنجہ کس لیا اچھی شروعات کر کے جو دوستی کی تقریریں ہو رہی تھی جو دوستی کے لیے قدم بڑھ رہے تھے اس کو خورت پکا تو کیوں کیونکہ جس دن ہندوستان اور پاکستان کے اندر دوستی ہو گئی تو دوستی ہو گئی اس دن آرمی کا وجود ختم ہو جائے گا آئی ایس آئی کا ختم ہو جائے گا جی الائی صاحب الائی صاحب جی جی الائی صاحب الائی صاحب آپ لوگوں کی وشفشنیتہ ستیتہ اور بات کا دم تو اسی بات سے دکھتا ہے کہ اسامہ بن لادن آپ کیاں سے نکلاتا ہے ہندوستان سے نہیں وش کو آپ جھوٹ بولتے رہے کہ اسامہ جو ہے پاکستان میں نہیں ہے آپ کا آتنکواد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ جو ہے آتنکواد کے خلاف ہیں اور اسامہ بن لادن کو آپ اپنے گھر میں چھپائے بیٹھے ہوئے اس کی مدد کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ہماری وشفشنیتہ ہے ہم جو کہہ رہے ہیں ستے کہتے ہیں اور سنیے جیتا جاگتا دعوت ابراہیم آپ کیاں ہے اور پھر بھی کہتے ہیں ہم لوگ ہمارے پاس پریمان پریمان ہیں اور سنیے حافظ سہید جو ہے کھولے آم آپ کیا گھوم رہے ہیں اور آتنکواد کی دعای دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ ایسی ایسی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے بات کرتے ہیں سمیں یا تو آپ کے ہاں نرچتہ اتنی ہو گئی ہے کہ کوئی جھوٹ بول دو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے تو لگتا ہے سبر سماج کے اندر سب سماج میں جھوٹ بولتے ہوئے جوان لڑکڑا جاتی ہے آپ تو اسامہ بن لادن کو پالے ہوئے تھے چھپائے ہوئے تھے وش میں اس کے سامنے جھوٹ بول رہے تھے اور اس کے بعد کہتے ہیں ہماری بات کا بھی شفاظ کرو اب آپ کہتے ہیں سنیے ہمارے پاس جو ہے پروف ہے لیکن ہم شیئر نہیں کر سکتے تھے ہمارے میمان جواب دیں گے اور اگر آپ ہندوستان سے شیئر کرتے ہیں تو جو خطرہ ہونے والا ہوتا وہ ہوئی جاتا جیب